اس میں اثر پس بندر کیا ہے دیکھیں ہمارا جو وجود ہے انسان کا یہ کومپوزٹ ہے مرکب ہے ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیئے گئے کیسے جوڑ دیئے گئے ہم نہیں جانتے لیکن ہے دو وجود ایک وجود حیوانی ہے ہر میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی ہر انسان ایک حیوان بھی ہے مکمل سارے حیوانی تقاضیں ہمارے اندر بھی ہیں لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقام ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس کو صدق کرنے کا حکم دیا گیا فَإِذَا صَوَّتُهُ وَلَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے جب میں اسے پیدا کرلوں اور اس کی ناک پلک سوار دوں دو پلک درست کر دوں تو پھر اس کے سامنے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے حیوان انسان اور انسان روحانی یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں نمبر دو اس حیوان انسان کا وجود زمین سے مٹی سے پیدا کی مٹی سے گارے سے تین لازم سے چپ چکانے والے گارے سے وہ گزمے کے بدبو پیدا ہو جائے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتا ہے اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے مزمہل ہو جائے اس کی انرجی کم ہو جائے تو اس کے لیے جو غزہ ہے جو تقویت ہے وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے آپ نے پھل کھائے آپ نے گلدوں کھائی آپ نے چاول کھاں سے آ رہے ہیں اور جب بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس سے اس سے بنائے اس نے گھاس کھائی ہے اس نے پتے کھائے ہیں وہی سے سے بنائے الٹی میٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے وہ بھی مزمہل ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھئے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچا ہے اس کی تقویت اس کی غزہ وہی سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے وہ کلام ربانی ہے روح ربانی نفقت و فیہ من روحی من روحی من روحی میں پھوک دوں اس میں اپنی روح میں سے روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے پسی رہتی ہے اگر خدا نے خواستہ ہم گناہگار بھی ہیں گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئین شیشے کے اندر ہے فیہا بسباح المسباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا قوکبن دریوں قلب جو ہے شیشے کے معنی جس کے اندر روح کا چراح جل رہا ہے اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھوہ آ گیا لالتین کی چمنی پر دھوہ آ گیا تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے یہاں تک کہ بلاخر پورا قلب سے آ ہو جاتا ہے اب وہ روح اندر بند ہو گئی وہ دفن ہو گئی اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے دن میں روضہ رکھوا تاکہ وہ جو انیبل انسٹرنگ سے وہ دبے تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے اسے کچھ ہلکا سا ہوش آ رہا ہے آپ نے پانی کے کچھ چھیتیں دیئے اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا بارش برس نہیں ہے روح انسانی کے اوپر قلب روحانی قلب انسانی کے اوپر جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے وہ زندہ ہوگی اثر نو ہوش میں آئے گی اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا حساس ہوگا یہ قرآن میری حیاتِ تازہ کا ذریعہ بنا ہے میں دب گئی تھی میں پس گئی تھی میں بے ہوش تھی میں نیم مردہ تھی اس قرآن کی بارش نے یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر اس نے مجھے حیاتِ تازہ آتا فرمائی یہ جو قدر کا حساس ہوگا قرآن کا لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جائے ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھیٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا پھر غزہ دیں گے تو اب وہ پوری طوانائی پر آئے گا تو معلوم ہوگا اسے اس غزہ کی کیا قدر و قیمت ہے اگر آپ کو بھوکی نہیں لگتی تو غزہ بے مانی شئے ہیں پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و حسان ہے اللہ کا وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو اور پیاس حصفت آپ کو ایک گھوٹ پانی کو دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و معافی آسر سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھوٹ پانی جو مجھے ملا ہے اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوش تلے جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا اسے ایک ریلیف ملی رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر قرآن کا شکر الحمدللہ اللہ اللہ انزل علا عبدہ الكتاب ولم یجعلنہ عوجہ پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا سارا شکر صلی اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کوئی کنجی نہیں رکھی کسی طرح کی عیش پیچ نہیں یا تبارک اللذی نظر الفرقان علا عبدہی لیقون للعالمین نصیرہ برہبہ برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نظیر اور خبردار کرنے والا بن جائے یہ قرآن کی عظمت کا حساب اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا حساب ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتا یہ ہیرہ کس بلا کا نام ہوتا ہے وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے لیکن اگر کوئی واقعہ تن کوئی جوہر شناس ہو جوہری ہو اس کو آپ ہیرہ دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا ساری توجہ اپنے جسم پر اس کے تقاضوں پر جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لئے کوئی اور مرز داہت ہو گیا بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لئے یہ بڑی بڑی فیسے بھی دے رہے ہیں ساری جسم کی پرواہ ہے روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا سابن لاکر نہا رہے ہیں وہ جسم کی پرواہ ہے اس کی دیکھ بھال ہے روح کی طرف توجہ ہی نہیں یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے بَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ دیکھو اے مسلمانوں ان لوگوں کے مان نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے کہاں اپنے وجودِ ہیوانی سے غافل ہوتا ہے کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر مو نہیں مارتا زیدہ کو حاصل کرنے کے لئے کوشش نہیں کرتا پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروع تلاش نہیں کرتا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کی علاج کی طرح توجہ نہیں کرتا اسے آرام کی حجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں کون سے وجود سے غافل ہوا ہے وہ روحانی وجود سے غافل ہیں بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلیو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں میرا حیوان ہوں اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر غافل چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے ڈاروین کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر ہماری سوچ پر ہمارے فکر پر ہمارے فلسفے پر ہماری سوشالوجی پر وہ کیا ہے کہ ہم بھی نیرے حیوان ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مصطعفی ہو گیا ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے بس یہ جسم ہے ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں ہم روح بو سے واقع نہیں ہیں ہم تو اپنے جسم اس کو واقع ہے آخرت و آخرت سے ہم تو ہمیں کچھ پتہ نہیں شاید ہو شاید نہ ہو کچھ پتہ نہیں لیکن یہ زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا علمیہ اور یہ ہے ماس ماس سکیل کے اوپر ارتداد ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسان انسانوں کی عجیم اقصریت مرتد ہو چکی ہے یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے دن میں کھانے پینے جنسی تخاذے پر پابندی وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہوئی روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک نہیں تھی یا بے ہوش تھی یا نیم مردہ تھی اسے کچھ ریلیف ملا اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نرازی نصاحب کشاف ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش وہ تو آپ کوئی سمجھ رہے ہوگی تو بارش ہوگی ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عز کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا لعل لکم تشکرون جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل اس کا مفہوم نازل اچھا اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی اس کو حیات تازہ مل گئی وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی عربی زبان کا ایک بقولہ ہے کلو شئین یرجعو الہ اصلی ہر شئے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے ہمارا وجود روانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا اور نمبر دو دنیا میں بھی زمینی خواہشات زمینی تمنع عارضویں وہ ہیں ملکننہو اخلط الالارض جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے برعام بن بعورہ کے بارے میں سورہ عراف وہ تو زمین ہی کی طرف دھستہ چلا گیا ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے وہ عمر رب ہے لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا یہ ہے روزے کا اصل مقصد جب سیام اور قیام رمضان مبارک کا دوہرہ پروگرام ہوگا تو روح انسانی یا انسان کا ہیوانی وجود اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن اس کو کہہ لیجئے اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہے روح ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی نہیں کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسے آئے کر کے غاروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریاستیں کر کے کیا چاہتے تھے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً چھ سال جو ہے ہر روز صبح ہمارا جو ہائی سکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی لوگ سب جمع ہوتے تھے پورا سکول جو ہے اس کے سمارے طلبات تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی تھی مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرم اللہ کے قریب ہونا اللہ سے رشتہ استوار کرنا یہ وجود حیوانی ہائل ہے اس کے راستے میں یہ حیات دنیا بھی اس کے لیے پنجڑا بن گئی ہے اس روح کے لیے یہ ایک ادر حقیقت قید خانہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن بجنت الکافر مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے قید خانہ ہے اس پنجڑے میں بند ہو گئی ہے لیکن تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کے طرف اور دعا کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلندترین نتیجہ ہے اس کا ذکر ہے آیت نمبر چار میں اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں لیکن میں احران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاسب آئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب روح بیدار ہو جائے گی اسے حیات تازہ ملے گی تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں وہ میرا تقرب چاہتے ہیں میرا قرب چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب انہیں بتا دیئے میں قریب ہی ہوں میں دور نہیں ہوں اور آیا ہے سورہ قاف مِنْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد جو شہرک ہے انسان کی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے نوٹ کیجئے کیسے اس کی روح کا تعلق میرے ازات کے ساتھ برائے راست مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ